الحمدللہ وکفا وصلام على عبادین الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت وانشق القبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتى يتقارب الزمان وتكون سنت کا شہری والشہر کا الجماعت وتكون الجماعت کا اليوم ويكون اليوم کا ساعت وتكون الساعت کا ذرمت بالنار سبحانہ ربک رب العزت اما اسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں بات چل رہی ہے اس سلسلے کی کچھ حدیثیں اور روایتیں پیش کی گئی تھی گزشتہ مجلس میں قیامت کی یہ نشانی کے علم اٹھ جائے گا اور جہالت آم ہو جائے گی علم کا اٹھنا علماء کے اٹھنے سے ہوگا علماء اٹھتے چلے جائیں گے اب بھی آپ نے اندر لگایا ہوگا کہ گزشتہ مجلس سے اس مجلس تک بھی اس درمیان میں بھی کتنے علماء دنیا سے چلے گئے ابھی کل کی بات ہے ہمارے حضرت جی حضرت اقدس پیر صاحب دامت پرکاتوں امد فجوزہم کے خلیفہ حضرت مولانا امان اللہ صاحب قاسیمی کل ان کا انتقال ہوا ہے کوکن کے علاقے میں رہتے تھے سری بھر دھن ایک جگہ ہے وہاں ان کا مدرسہ جو ان کے والد صاحب نے جو حضرت شیق الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے انہوں نے قائم فرمایا تھا اس کے یہ محتمی اور پورے علاقے میں دینی رفاہی کا خدمت انجام دینے والے اور جمعیت العلمہ کے صدر اور دعوت کے کام میں خوب آگے بڑھ کر حصہ لینے والے اور پوری اس آبادی میں اللہ تعالی نے ان کو ایک عجیب مقبولیت عطا فرمائی تھی اور ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ شافعی المسلک تھے اور ان کا مدرسہ وہاں پر شافعی فقہ پڑھایا جاتا جامل ناڑ کے کہ اللہ کے علماء طلبہ وہاں جا کر فقہ شافعی میں افتح کرتے تھے فتوے کی تعلیم وہاں جا کر حاصل کرتے تھے اس طریقے کا ایک مثالی مدرسہ تھا اور ہے آپ وہاں کے محتمیم اور بڑے خدمت گزار تھے اچانک کل ان کے دنیا سے جانے کی اطلاعی ہے بہت سیدھے سادے مزاج کے آجیزی ان کی ساری توازو محبت یہ ساری چیزیں حضرت کے اندر تھی اللہ جل جلالوہ منوالوہ غریقِ رحمت فرمائے آپ کے درجوں کو بلند فرمائے آلائی لین میں مقام عطا فرمائے اللہ تعالی امت کو آپ کا نعمل بدل عطا فرمائے اور جو خلا واقع ہوا ہے اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کو پور فرمائے تو بتانا یہ ہے کہ اس طریقے سے علاقے کے علاقے سونے ہوتے جا رہے ہیں خالی ہوتے جا رہے ہیں تو علماء اٹھتے جا رہے ہیں علماء کا اٹھنا یہ خیامت کی نشانیوں میں سے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہئے یاد رکھو یہ امت کی امانت ہوتے ہیں اور امت کے بہت سارے چیزیں بہت ساری چیزیں بہت سارے امور یہ حضرات علماء اکرام انجام دیتے ہیں اس لئے آج باطل کی یہ کوشش ہے کہ عوام کا رشتہ اور تعلق علماء سے کٹ دیا جائے یہ عالمی طور سے کوشش ہو رہی ہے یاد رکھو اگر یہ رشتہ ہمارا کٹ گیا تو ہمارے بچے کے پیدائش کے موقع پر ہو یا دنیا سے جانے کے موقع پر ہو یا نکاح کے موقع پر ہو اسی طریقے سے ایسے اہم موقعوں پر جبکہ یہ علماء اکرام ہی جی وہاں حاضر ہوتے ہیں اور جو کاروائی ہوتی ہے جو اسلامی جو طریقہ ہوتا ہے اس کو انجام دیتے ہیں اگر یہ سب ختم ہوتا جائے گا تو پھر انسان کی ابتدائی غیر اسلامی طریقے سے ہوگی کوئی ازان دینے والا نہیں کوئی بچے کے موں میں تحنیک کرنے والا نہیں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تو آپ سوچ کر دیکھو تو اس لئے یہ بڑی باتیں ہیں آج باطل اس کی کوشش کر رہا ہے کہ رشتہ عوام کا علماء سے کر جائے اور صورتیں بھی ایسی پیدا ہو رہی ہیں اب مدرسے بند ہیں مسجدیں بند ہیں مرکز بند دینی ادارے بند ہیں اب کوئی تعلق بھی نہیں ہے دین کی بات سننا دینی مجلسوں میں شریک ہونا اللہ والوں سے ملاقات کرنا کوئی ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہے ہیں حتیٰ کہ ابھی تو جمعہ کا احساس بھی نکلتا جا رہا ہے لوگ صاف طور سے بولنا شروع کرتی ہیں حضرت آج جمعہ کر کوئی خیال اس نہیں ہے نہ حضرت ایسا کر کے یہ دین کی نشانیاں ہیں اور نشانیاں کو کوئی بھولا دے تو پھر دھیرے 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 دین بھی دینی زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا اس لئے بہت ڈرنے کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کرتے رہنا چاہیے تو بات یہ چل رہی تھی کہ خیامت کے خریب علم اٹھا لیا جائے گا جہل باقی رہ جائے گا جہالت رہ جائے گی اور ایک بات فرمائے کہ ختل و غارت گری بڑھ جائے گی ہر جگہ ختل ہر جگہ انسان کی جانے جا رہی ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مارنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ کیوں مار رہا ہے اور جو مر رہا ہے اسے بھی پتہ نہیں کہ کیوں اسے مارا جا رہا ہے اس خدر خون خرابہ ہوگا اس خدر ختل و ختال کا بازار گرم ہوگا اللہ تعالی حفاظت فرمائے آج جان سے مارنے کی بہت سی صورتیں پیدا ہوگئی ہیں آج ہم جو واقعات سنتے ہیں جو حالات سنتے ہیں آج ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے لوگ اس خدر ڈر رہے ہیں ہسپتال جو ہے جو انسان کو سہت سلامتی اور شفا کی جگہ سمجھی جاتی تھی کہ وہاں جا کر سہت مند ہو کر آئے گا آج لوگوں کی زبانوں پر یہ ہے کہ جو ہسپتال جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا اس طریقے سے بھیانک اور ڈراؤنی منظر بنتا جا رہا ہے اللہ تعالی انسانیت کا سبق انسانوں کو سیکھنے کی توفیق عطا حرم ہے سب سے بڑی چیز انسانیت ہے اس کے بعد ہی جو بھی ہو انسانیت کی بنیاد پر انسانوں کے ساتھ پیش آیا جائے ان کے ساتھ برتاو کیا جائے آج انسانیت ہی ختم ہوگی روز کے روز جو حالات اور واقعات سنتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ انسانیت کہاں تک گر گئی ہے کیا کیا ہو رہا ہے کیسی کیسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاسپٹل جسے کہا جاتا ہے اور ہاسپٹالٹی جس کو کہتے ہیں وہ تو مہمان نوازی کی جگہ ہوتی ہے اعزاز کی جگہ ہوتی ہے آج وہاں انسانوں کی توہین ہو رہی ہے انسانوں کے ساتھ کھیلواڑ ہو رہا ہے انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے یہ بہت تکلیف کی چیزیں اس لئے اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور سب سے بڑی چیز آفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آفیت مانگتے رہیں اور اپنے صحت کی حفاظت کریں اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی اپنے بڑوں کی بھی خود ہی حفاظت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اللہ سب کو صحت سلامتی آفیت نصیب فرمائے آج جو حدیث پاک پڑی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ خریب ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو اور صاف صاف انداز میں بالکل کھول کھول کر ایک ایک لفظ کو بتایا فرمایا کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح ایک ہفتہ ایک دن کی طرح اور یہ ایک دن سمجھنے کے لئے ایک گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ ایسے جیسے آگ کی ایک چنگاری اڑی اور پھر بوجھ گئی تو اس طریقے سے وقت ختم ہوتا جائے گا دوسرے الفاظ میں کہو تو وقت کی برکت ختم ہوتی جائے گی آپ خود ذرا سوچ کر دیکھو پہلے ایک سال گزرنے میں کتنا وقت لگتا تھا ایک لمبہ عرصہ انسان جو ہے ایک سال کے ختم ہونے پر انتظار کرتا تھا اس میں مختلف موسم آتے تھے اور مختلف حالات آتے تھے اور ایک لمبی مدت نظر آتی تھی آج بعض دوستوں نے کہا کہ حضرت ابھی ہمیں سائن ڈال کر ڈیٹ ڈالتے ہیں تاریخ ڈالتے ہیں وہ تاریخ 2019 کی 2020 کی کر کر ابھی 2019 کے ذہن میں رہتے ہیں 2019 ختم ہو جاتا 20 شروع ہو جاتا تو سال کی تاریخ ڈالتے ڈالتے ہی سال جو ہے ختم ہو جا رہا اس طریقے سے ابھی عادت ہی نہیں بنتی ہے سال ختم ہو جاتا ہے اتنی بے برکتی آگئی تو فرمایا ایک سال ایک مہنے کی طرح ایک مہنہ ایک ہفتے کی طرح اب دیکھو پرسن جمعہ گیا ہے پھر ایک دو دن کے بعد جمعہ آ جاتا ہے اللہ حکم اب تو جمعہ کی نماز بھی مسجدوں میں نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی احساس ختم ہو جائے گا ہے سولہ جو میں چلے گئے اللہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے ایسا ہو گیا ہے وہ تو ایک مہنہ ایک ہفتے کی طرح ایک ہفتہ ایک دن کی طرح اور ایک دن دیکھو شروع ہوا اور تھوڑی دیر میں دیکھو شام ہو جاتی ہے بس دن رات دن رات کر کے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کر کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ایک دن یہ گھنٹے کی طرح اب یہ گھنٹہ تو بلکل تھوڑی دیر میں اب شروع ہوا اور اب ختم ہوا کر کے ختم ہوتا چلا جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمت کی عطا فرمائی ہے ان میں بہت بڑی نعمت وہ وقت کی نعمت ہے اسی لئے بولتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں دولت گئی واپس آ سکتی ہے کما لے سکتے ہیں سہت گئی تو دوبارہ جو ہے سہت مند ہو سکتے ہیں لیکن وقت انسان کی زندگی کا جو جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا تو اتنی بڑی دولت اتنی بڑی یہ نعمت ہے اور بڑی آسان اس کے ساتھ یہ ہم سے جدا ہو رہی ہے تو فرمایا کہ اس طریقے سے وقت میں بے برکت ہی آ جائے گی اور دن رات دن رات گزرتے جا رہے گزرتے جا رہے اور پھر ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ انسان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور اس عالم سے دوسرے عالم میں چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے دیکھو جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بیان فرماتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ وہ اسہ نہیں کرے ہم اس سے بچے ہم یہ مطلب ہے اس کا سمجھ گیا ہے تو وقت کی بے برکتی جو ہے یہ خیامت کی نشانی ہے تو ہم جو ہے وقت کو با برکت بنائیں بے برکت نہیں بنائیں وقت کو کام میں لائیں یہ ہمارے زندگی کا اصول بنائیں تو ہر کام کے لئے ایک وقت ہے ہر وقت کے لئے ایک کام اس طریقے سے ہم ضابطہ بنائیں ایک تو یہ نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پھر فرمایا سنو ایک حدیث ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے دو نشانیاں بتائی گئیں دو قسم کے لوگ جو جہنم میں جائیں گے سنفانی من اہلی نار دو قسم کے لوگ جو جہنم میں جانے والی ہیں لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں لم ارہوما جو مجھے ابھی تک دکھائی نہیں گئے میں نہیں دیکھا ہوں وہ کیا ایک تو ایسی عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنا ہوں گی بغیر کپڑوں کے اب دیکھو یہ حدیث سے صحابہ رسول اللہ انہوں کو سمجھ میں آئی ہوگی کیا سمجھ بھی نہیں سکیں گے وہ کیسا عورت کپڑے بھی پہن کر ہے بولتے کپڑے نیسو بھی ہے بولتے نہ کیسا آ کر گئے ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئی ہوگی فرمائیے مائل ہونے والی اور لوگوں کو مائل کرنے والی اور ان کے سروں پر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح دیو بال ہوں گے یا کپڑے ہوں گے جو حرکت کر رہے ہوں گے یہ نہ جنت کو دیکھیں گی نہ جنت کی خوشبو کو پائیں گی اور ایک فرمایا کچھ آدمی ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے لاتھیاں جھاٹیاں ہوں گی جن کے ساتھ وہ لوگوں کی پٹائی کرتے ہوں گے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوں گے ان کو مار رہی ہوں گے یہ نشانی کہ عورت کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں بغیر کپڑے کی بھی ہے یہ کیسے انسان پانی میں بھی چلے پائر بھی نہ بھیگے تو مطلب یہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کپڑا جو ہوتا ہے وہ بدن کو ڈھانکنے کے لئے ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم اپنی شرم کی جگہوں کو اس سے چھپاتے ہو تو یہ کپڑا وہ بدن کو چھپانے کے لئے ہے اس لئے کپڑا بڑا ہو ڈھیلا ڈھالا ہو سیدھا سادھا ہو اور کپڑے کی وجہ سے بدن نظر نہ آتا ہو تو اس طریقے کیسے کپڑا ہونا چاہیے بے حد پتلا ہو بے حد چھوٹا ہو بے حد تنگ اور چست ہو تو بدن میں کپڑا پہنے کے باوجود بھی پہنے نہیں جیسا تو اسی کو فرما لیں کہ روبا کاسیاتن آریاتن بعض عورتیں جو کپڑے پہنے کے باوجود بھی برہنا ہوں گی بغیر کپڑوں کے ہوں گی یہ بہت درنے کی بات ہے بہت سوچنے کی بات ہے اس لئے بچپن ہی سے بچوں کو جی عدب اخلاق شرم حیاء ان کی تعلیم دیں بچوں کو بچپن ہی سے سمجھائیں بچوں کو بچپن میں اگر کنٹرول نہیں کریں گے لباس میں پہننے اڑنے میں طور تاریخوں میں بعد میں ان کی عادت وہ اسی ہو جاتی ہے بعد میں جا کر کنٹرول کرنا چاہے تو وہ وہ خود بھی پریشان ہوں گی تمہارے کو بھی پریشان کریں گی اس لئے بچپن ہی سے اس کا خیال رکھیں بہت بری بات ہے یہ بہت خراب چیزیں اور سروں میں بال کیسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ اونٹوں کی ایک خسم ہے بختی اونٹ ایک ہے ارابی اربی اونٹ ایک ہے بختی ایک خسم کا اونٹ ہوتا ہے جس کا کوہان پیٹ پر جو گوشت کا حصہ جو اٹھا ہوا رہتا ہے وہ زیادہ رہتا ہے اس پر بال بڑے بڑے بھال رہتے ہیں اگدم گھنے بال تو ویسے عورتوں کے سروں میں چونڈے ہوں گے اگدم سروں پر اٹھے اٹھے بڑے بڑے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو چیٹ چوٹی دال کر دبا کر رکھے اب سروں پر اٹھے بڑے چونڈے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصنیمت البخت المائلہ فرمارے کہ بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح وہ حرکت کرتے ہوں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایک حدیث شریف میں فرمائے گیا قیامت کے خریب کیا ہوگا آج کل بیماریاں آ کر بہت ساری نشانیاں بھی ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں فرمایا رشتے ناتے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے جی فرمایا قیامت سے پہلے تجارت جھوٹ حق کو چھپانا اور کتابت عام ہو جائے گی تجارت پھین جائے گی جھوٹ بھی بہت عام ہو جائے گی حق بات کو چھپانا اور کتابت لکھنا پڑنا دیکھو اب سوشل میڈیا سوشل میڈیا کر کے جب دیکھو واتس ایپ میں کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے آتا ہی رہتا ہے بلا بتر یہ وہ سب سچ جھوٹ حقیقت کی نہیں کی کیا آئے گی سوب ڈالتے رہتے پرسوں ایک بڑے مولانا گجرات کے شیخ الحدیث وہ بیان دیتے ہیں الحمدللہ میں زندہ ہوں باہیات ہوں ابھی خریب میں وہ ہمارے علاقے میں بھی آئے تھے وہ فرمایا کہ میرے بارے میں کسی نے افواہ اڑا دی ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں دنیا سے چلا گیا ہوں میں سلامت ہوں میں خدمت میں لگا ہوا ہوں اس طریقے ایسے جھوٹی سچی باتیں سب پھیلاتی تو فرمایے یہ عام ہو جائی گی یہ چیز کتابت لکھنا 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 یہ کچھ لکھتا ہے اس کے جواب میں وہ کچھ لکھتا ہے یہ پھر ایک بات فرمائے رشتہ داری توڑی جائی رشتہ ناتے ختم ہو گئے اب یہ قرآن آ جا کر لوگ بولتے ہیں رشتہ داروں کو بھی سلام کر گھر میں ملنے گھر نکو نکو بولو کیا ہے فن مجھ بول اللہ اوپر یہ ایسا ہو گیا ہے رشتہ دار رشتہ داروں سے ملنا چاہتے نہیں بلکہ گھروں میں رہ کر بھی اتنا ڈر بٹھا دیا ہیں کوئی چھیک دیا کوئی خانس دیا تو دوسرے اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے دور ہو ہو جاتے کل ایک مشور میں میں بیٹھ آتا تو ایک صاحب بولے حضرت ایسا وقت آگیا کوئی کہا چھیک دیا کوئی خانس دیا تو بازو والا فورا پولیس کو فورا کر بلا لیتا ہے اس طریق ایسے یہ حال ہوتا جا رہا ہے تو فرما رشتہ داری توڑ دی جائے گی تو اتنی دوریاں آ جائیں گی یہ سب بہت بری بات ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھو بیماری اپنی جگہ دوستوں کو پرانے رشتہ داروں کو بھول گئے اب نئے رشتہ داروں کو تلاش کرنے لگے یہ کتی بری بات ہے بہت سے لوگ مال و دولت کی چمک دمک سے اندھے ہو کر اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے نئے رشتہ داروں کو تلاش کرنے لگتے ہیں جی اسلام میں ایسا فرق کہاں ہے اسلام کی نظر میں تو رشتہ دار سب برابر ہیں جی چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو چاہے دور کیوں چاہے قریب کیوں تو ان میں میل ملاب ہونا چاہیے مدد کرنا چاہیے اور اسی طریق کیسے فرمایا پڑوسیوں سے بھی دور یہ ہو جائے شہروں میں دیکھو بازو گھر والا کون ہے کان والا ہے برسان برسان گزرنے کے باوجود بھی معلوم ہوتا نہیں آندر آگی زبان بلتی پکڑا لیتی کون ہے کیا آگی مجھے کیا معلوم بھی کون ہیں کون ہی کی نہ آگتے ایسا نہیں پڑوسی کا ایک حق ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو غیر بھی ہو اس کا اپنا ایک حق ہے یہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اب نہ دکھ میں سکھ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کی خیر خیریت دریافت کرتے ہیں بلکہ الٹا تکلیف دینے کے پیچھے زور زور سے گانے لگا لئے زور زور سے ٹیوی چلا رہے ہیں اب بازو والے کو تکلیف ہو رہی ہے کبھی وہ روکتا ہے کبھی بولتا ہے اس کے باوجود بھی روکتے نہیں بلکہ الٹا اور زور زور سے شروع کر دیتے ہیں والی مور بھی بڑھا دیتے لوگ آ کر ہمارے سے بولتے کیا حضرت تنگ آگے حضرت سونے ہوتا نہیں سکون کے وقت سکون سے رہنے ہوتا نہیں کبھی بھی جا کو بولے تو اُلٹھا ہمارے پوری سریز ہو جاتے ہیں بلکہ بولیا تب سے ابھی ذرا ہونا اگر کو وڑکو والی مرکتے ہیں حضرت چاہیے یہ ہے مطلب ترے لوگ آم بلتے حضرت حدیث میں چھینی کیا حضرت خیامت کے خریبے سب چیزیں ہوں گی گتو ہو دیس اتنی کیا حضرت تو اسے ہمیں کیا کرنا حضرت ایسا وہ معنی نہیں ہے وہ اس کا معنی یہ کہ ہم کو پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا ہو کچھ رہیں گا کر کے حدیث میں چھین آگا تو بچے کلاس میں پاس بھی ہوتے فیل بھی ہوتے مہت بھی سب بول دالے پرنس بول دالے سب بھی پاس ہوتے کیا فیل بھی ہوتے نہیں کہا اب حضرت بولے نہیں کہ بچے فیل ہوں گی اس کے واسطے مہی فیل ہوگا تو ایسا نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تم فیل نہیں ہو یہ معنی ہے اس کا نشانیوں کا معنی یہ ہے کہ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو تم ایسا نہیں کرنا یہ مطلب ہے تو یہ بہت سنیری چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ سلم دیکھو اس زمانے میں جو فرمائے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر تو یہ نبی کریم صلی اللہ سلم کے صادق ہونے کی امین ہونے کی سچے ہونے کی اچھے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے تو اس لئے ہمارا ایمان ہمارا یقین اللہ کی نبی صلی اللہ سلم کے ساتھ اور بڑھتا جانا چاہیے اور اس یقین کی بنیاد پر آپ صلی اللہ سلم سے محبت اور آپ صلی اللہ سلم کی اداعت ہمارے اندر آنی چاہیے اللہ تبارک وطاللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم دروش شریف پڑھ لیں ختم خاجہ کا عمل ہے اللہ صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد مبارک سلم اللہ صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد مبارک سلم اللہ صلی علی سیدنا محمد وآل محمد مبارک سلم اللہ صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہم صلی 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 على سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وفارک وصلیم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وفارک وصلیم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وفارک وصلیم اللہم صلی على سیدنا محمد وفارک وصلیم اللہ وولی الذین آمنوا 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 اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک واللہ وولی المؤمنین واللہ وولی المؤمنین اللہ هو ولي 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 المؤمنین اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشاہد کو عطا فرمائے ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا عالی درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیر فرمائے تھوڑی دیر کے لئے ہم مراقبہ کرتے ہیں پھر دعا ہوگی آنکھوں کو بن کر لیں سر کو جکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 موسیقی 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 آپ کے بندے حقیقت میں نہائیت گندے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما اللہ ہمیں شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما برے دن سے برے رات سے بری بات سے برے کام سے برے انجام فرما اللہ سوی خاتبہ سے حفاظت فرما اللہ سوی خاتبہ سے حفاظت فرما اللہ حالات ایسے بڑھ رہے ہیں اللہ اللہ کوئی دنیا سے جاتا ہے معلوم نہیں کس حالت میں جا رہا ہے کلیمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہنے یہ کہ آج نماز جنازہ بھی نہیں پڑی جا رہی ہے اللہ رشتہ دار بھی تلقین کے لیے پہنچنے پا رہے ہیں اللہ معلوم نہیں کس کو کہاں ڈھکیلا جا رہا ہے روز کی یہ خبر سننے میں آ رہی ہے اللہ اللہ آفیت والی زندگی نصیب فرمائی اللہ آفیت والی موت عطا فرمائی اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائی اللہ ہمارے حال پر رہو فرمائی اللہ کرو فرمائی اللہ پورے عالم کے حالات کو درست فرمائی دیجئے اللہ پورا عالم پریشان حال ہے اللہ ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائی اللہ سب پریشان حال ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ یہ پریشانی آپ ہی دور کر سکتے ہیں اللہ آپ کو ان فیقن کے مالک ہے اللہ آپ نے ایک اشارہ کر لیا تو بس ہے اللہ آپ نے بس ارادہ کر لیا تو بس ہے اللہ سب کے حالات کو درست فرما دیجئے اللہ آپ کو راضی کرنے کی سب کو توفیق اتفرمائی اللہ آپ کو خوش کرنے اور راضی کرنے والے عامل کی توفیق اتفرمائی اللہ اے اللہ آپ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچا لیجئے اللہ ہر گناہ سے بچا لیجئے اللہ گناہ کی جگہوں سے بچا لیجئے اللہ گناہ کے ارادے سے بچا لیجئے اللہ گناہ کے ماہول سے سب کو بچا لیجئے اللہ اے اللہ دنیا سے شرک اور کفر کا خاتمہ فرمائے بے حیائی کا خاتمہ فرمائے نافرمانی کا خاتمہ فرمائے اے اللہ دنیا میں نیکیوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے سب مسلمانوں کو نیک بنائیے اللہ ایک بنائیے اللہ اچھے بنائیے اللہ سچے بنائیے اللہ اے اللہ ہر گناہ سے بچائیے اللہ ہمارے بچوں کو بھی اللہ بری عادتوں سے بچائیے برے صحبتوں سے بچائیے بری دوستیوں سے بچائیے رحم فرما دیجئے سب کے حالات کو درست فرما دیجئے سب بیماری کی وجہ سے تو پریشان حال ہے لیکن برائی سے پریشان نہیں ہو رہے ہیں اللہ برائی کے اڈے پھر کھل رہے ہیں پھر برائیاں پھیل رہی ہیں پھر تیری نافعہ میں بڑھتی جا رہی ہیں پھر لوگ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے کروڑوں لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اللہ کروڑوں لوگ نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں نماز تو ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے اے اللہ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے زندگیاں گزر جاتی ہیں نمازیں چھوٹ دی جاتی ہیں کہ ایک نماز کا چھوٹنا ہی کتنا برا ہے کتنا جہنم میں انسان جلےگا اللہ انسانوں کو صحیح سمجھ اطا فرمائیے نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے ہر برائی سے بچائیے کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرمائیے جو بیمار ہیں بیماری کے وجہ سے پریشانیاں جو خرصداری کے وجہ سے پریشانیاں ان کی پریشانیاں کو دور فرمائیے اے اللہ جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی قدور فرمائے اے اللہ اے اللہ جو جس حال میں اے اللہ جس پریشانی میں ہے اے اللہ اسے جس کو چھٹکارہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ گھر بار میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے آپس میں محبت عطا فرمائے اے اللہ رنجشوں اور خریشوں کو دور فرمائے اے اللہ باطل کی سازشوں کو فعل فرمائے اے اللہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ فرمائے ظالموں کے ہاتھوں کو پنجوں کو پکڑ لیجی اللہ اے کریم آقا حقیقت کو سمجھا دیجی اللہ دنیا کو سمجھا دیجی اللہ اے اللہ جہاں بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو مسلمانوں کے سر آ جاتا ہے اب بکری دانے والی ہے اللہ قربانی کی عبادت ہے معلوم نہیں اس میں کیا کر اے اللہ کھیل کھیل جائے گا اللہ جی ہے تو اے اللہ ایک عبادت ہے اللہ معلوم نہیں اسے بھی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر بیماری کے ساتھ جوڑ کر کیا کیا کرنے جائیں گے معلوم نہیں ہے اللہ اے اللہ ایسے بدماشوں کو بری نیت حالوں کو ایسے سازشیوں کو اے اللہ آپی برہت کا مزا چکا دیجئے اللہ آپ کے شاعر کے پیچھے پڑے ہیں دین کی ایک ایک نشانیہ ختم کرتے جا رہے ہیں اے اللہ جمعہ جماعت سب ختم ہوتی جا رہی ہے اب تو اے اللہ باہر سے حج کو بھی اجازت نہیں ہے رحم فرما دیجئے سب کی پریشانیوں قدور فرمائے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ استغفار کرتے ہیں اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ دنیا کے حالات کو بہتر بنائیے اللہ اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجئے اللہ ظلم کا خاتمہ فرمائے اللہ حق قبول بالا فرمائے باطل کا مقالہ فرمائے مسجدوں کو عباد فرمائے اللہ اداروں کو جاری فرمائے اللہ ہے اللہ اس کی جو شکلیں